خاتون جنت پلسرات پار کر جائیں اللہ اکبر اور ایک یہ نسبت بھی رہی آج کے جلسے کو حسنین کی امی کا ذکر ہوا اللہ اس ماں کے صدقے میں ان کی امی کی مغفرت فرما دے اور یقیناً یہ اتنی بڑی ذات کا تذکرہ ہوا خود سوچیں اگر تیری میری ماں کی تعریف ہو تو تیرا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے آج ہم نے حسنین کی امی کی باتیں کی ہیں یقیناً کربلا والے تاجدار بھی مسکرارہے ہوں گے ہاں مولا کریم ہم سب کو ماں باپ کی فرما پرداری کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو مصطفیٰ کی آل اور اولاد سے ایسا پیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے جیسا کہ کرنے کا حق ہے ہاں اللہ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے میں سنگل پشتن ہی ہوں بھائی صاحب کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ آدھا گھنٹا کسی اور دن کر لیں گے سمجھا میں بس میری بات تھوڑی سی سن لیں ضرورت ہے عقیدے کی حفاظت کی آپ کو کچھ نہیں دیں گے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا لیکن عقیدہ بچا کے رکھئے عقیدہ بچا کے رکھئے سنی وہ ہے جس کا دامن نہ شہابہ کی گستاخی سے آلودہ ہو نہ اہلِ بیت کے بغض میں سنہ ہو یہ سنی کی پہچان ہے ہاں اور یہی ہمارے حضور نے ہمیں درس دیا میرے حضور نے جہاں اولاد کو بھی اب نے فرمایا کہ میں تمہارے پیچھ اپنی اولاد اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ جو کہا ہے نا حضور نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا شہابی کا نجوم من اقتدائی تمہ اقتدائی تم ہاں میرے صدر میرے صحابہ صدروں کے مانین دیں تم جس کی بھی اقتداء کروگے ہدایت پا جاؤگی یہ حضور کے شہابہ کے خلاف کبھی بکواز نہیں جو بکواز کرے ہیں اس کا جب بڑا پکڑ لو اس سے کہہ تجھے برائی کرنے نہیں بولایا تو ہمیں حسین کی تعریف سنا مولا علی کی تعریف سنا سیدہ فاطمہ کی تعریف سنا تیرے موں سے برائی سننے کے لیے ہم نے نہیں بولایا تجھے ہاں تعریف سنا تو یہ کہہ کہ لوگ آج لوگوں کو ایمان پہ قبضہ کر رہے ہیں ڈانکہ ڈال رہے ہیں بھائی کامیاب وہ نہیں ہے جس نے چار منزلہ مکان بنا لیا کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس بیس بیس ٹرک ہیں یا دس دس میلے ہیں کامیاب وہ ہے جو اپنا ایمان قبر میں بچا کے لے گیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جو ایمان بچا کے لے گیا ہاں اگر ایمان نہ بچا تو دنیا کی ساری بھاگ دوڑا بیکار ہے اس لیے ایمان کی حفاظت کریں کوئی بھی آ کے دھوکہ دے صحابہ کی آڑ میں اہلِ بیت کے خلاف بھونکے اس کو بھی الگ کر دو اہلِ بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکے وہ بھی ہمارا نہیں ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کبھی ابو بکر حسنین کو کاندے پر بٹھا دے تو پیر سینے پر لگتے ہیں اللہ اکبر کسی نے کہا ہے کہ حزادے کو سینے پر بٹھائے کاندے پر بٹھائے وہ پیر سینے پر لگ رہے ہیں کہنے لگے یہ تو ابو بکر کا سینہ ہے میں نے ان پیروں کو تو مصطفیٰ کے سینے سے لگتے تھے یہ عزتیں انہوں نے کی ہے یہ پیار انہوں نے کیا ہے اور اللہ اکبر پوری زندگی آپ کی زندگی گزری اللہ آپ سب کو سلامت رکھے سب کے ماباپ سلامت رہے اگر چلے گئے دنیا سے تو اللہ ان کو جنت ادا فرما دے جاتے جاتے ایک بات اور کہہ جاؤں یہ جو بھیڑ کی چال ہوتی ہے ہم لوگوں کو جدھر کوئی ایک چل دیتا ادھر کوئی سب چل دیتے ہاں اگر میت ہوئی تو پھٹ سے جاتا پیٹی خرید لاتا تیس باروں کی مسجدوں میں رکھے رکھے دھول چڑھ رہی جگہ ہے نہیں بچی مسجدوں میں جسے دیکھو پیٹی لارے جسے دیکھو پیٹی لارے پارے گھن رہے ہیں رکھے رکھے یار ان کے پڑھنے کی باری نہیں آ رہی ہے لیکن پیٹی ہر تیسے دن نئی پیٹی ہر تیسے دن نئی پیٹی مقصد ہمارا یہی ہے نا کہ ہم پیٹی لارے تیسے دی رکھے تاکہ بندہ کوئی قرآن پڑھے تو اس کا سواب ہمارے مرنے والے کو ملے یہی تو مقصد ہے نا تو مجھے بتائیے اگر دو چار دن نئے پارے سمجھ کے کسی نے نکال کے پڑھے بھی لیا تو ان پاروں کے باروں میں کیا کہو گے جو بیس بیس سال سے رکھے ہوئے کھون رہے ہیں ان کے پڑھنے کا نمبر آ رہا ہے وہ سیدھا ہو گئے پارے کیا قرآن نہیں پوچھتا ہوگا یا اللہ تو نے کن لوگوں میں رکھ دیا مجھے آج چھائے مہینے ہو گئے کسی نے مجھے کھول کے میری گرد تک صاف نہیں کی کیا قرآن نہیں پوچھتا ہوگا رب سے کیا قرآن نہیں کہتا ہوگا یا اللہ یہ خریدنے والا کون تھا جو یہاں لاکے چھوڑ گیا بھائی اس حالے سواب ہی اگر مقصد ہے اور کوئی انتقال کر گیا ہے تو اگر بستی میں کوئی مدرسہ ہو بستی میں نہ پڑوس میں کوئی مدرسہ ہو اس میں جایا کرو مہتمیم پرنسپل اس سے جا کے پوچھا کرو کہ آپ کے مدرسے میں اگر کچھ ضرورت مند بچہ ہو تو بتائیے اگر سردی میں اس کے پاس بستر نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں میرے باپ کے حسالے سواب کے لیے ایک گتہ میری طرف سے ہو جائے لحاف میری طرف سے ہو جائے اگر کسی بچے کے پاس غریب کا بچہ ہے اکثر ہوتی مدرسے میں غریب کے بچے ہیں امیروں کے تو خواب ایم بی بی ایس کے ہوتے ہیں ان کی نظروں میں جنت کے خواب آتے ہی کب ہے ان کی نظروں میں جنت کے خواب آتے ہی نہیں تو یہ غریبوں کے اکثر بچے ہوتے ہیں اگر آپ کی ماں کا ویس حال ہوا ہے تو کوئی جیکٹ لو مدرسے چھلے جاؤ کسی بچے کا ہاتھ پکڑو مارکٹ لے جاؤ بیٹے خرید جوتے خرید موزے خرید جیکٹ خرید اللہ کی قسم جب وہ پہن کے اسے پڑے گا اور گرمائی اس میں آئے گی اور وہ مسکرات کے جب قرآن پڑے گا کوئی دعا کرے نہ کرے ادھر طالب علم کا دل خوش ہوگا ادھر اللہ رحمت کے دروازے تیرے مرنے والے کے قبر میں کھول دے گا بے شک یہ کام کیا جس کو دیکھو پیٹی لیا رہا ہے جسے دیکھو پیٹی لیا کبھی کبار نہیں اور دوسری بات اللہ تو افیق دے تو اس آل سواب ہی کی تو نیت ہے کسی بھی طالب علم کو جاؤ اس کی جب میں پیسے ڈال دو کتنوں پر ناشتے کا خرچہ نہیں اپنی طرف سے لگا دو اور میں نے تو اتنی برکتیں قرآن پڑھنے والوں کی دیکھی ہیں اتنی برکتیں قرآن پڑھنے والوں کی دیکھی ہیں کہ جس گھر میں روٹی کے لالے تھے نا انہوں نے ایک پڑھنے والے کو اپنے گھر پہ لگا لیا کہ حضرت جی ایک قرآن پڑھنے والا بچہ ہمارے گھر لگا دیں ہم اسے کھانا کھلانا چاہتے تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہاری محنت سے اللہ اتنا نہیں اتارتا جتنا قرآن پڑھنے والے کی برکت سے تمہارے گھر میں اللہ اتار دے گا ایک تو قرآن والا دوسرا مہمان تیسرا بھوکا تین نسمتیں اس کے پاس ہیں اور بھوکا تو اگر کتہ بھی اسے کھلا دو اللہ قبول کر لے تو جنت مل سکتی ہے اور پھر یہ تو ہے بھی مصطفیٰ کا مہمان یہ تو ہے بھی مصطفیٰ کا مہمان وہ مہربانی کرو قرآن پڑھنے والوں کی عزت بھی کیا کرو قدر کیا کرو ان کی حضرت امام عاصم رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن خواب میں دی تھے شورے تھے خواب میں حضور آگئے خواب میں حضور آگئے تو یہ راز کب کھلا جب ایک دن درسگاہ میں پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے شاگرد کہنا لگے حضور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے موں سے مشکو امبر کی خوشبو کیوں آتی ہے آپ کے موں سے مشکو امبر کی خوشبو کیوں آتی ہے جب اتنی بات کہی نا تو کہنے لگے یہ راز ہے تو بچے کچھ بڑے موں چڑھے بچے ہوتے ہیں بڑے قریبی استاد کے لگے ہوئے کہیں نہیں نہیں بتاؤ گے جائیں گے نہیں کہ جب پوچھو گے ضرور کہا فرمانے لگے ایک دن میں سو رہا تھا خواب میں حضور آئے مجھ سے فرمانے لگے میرے قاری ذرا قرآن پڑھ کے سونا کہا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا حضور نے اپنے لب لگا کے میرے لبوں کو چھوما فرماتے ہیں جس دن سے حضور نے چھوما گئے جب بھی قرآن پڑھتا ہوں مشکو امبر کی خوشبو آیا کرتی ہے ہاں تو یہ ان کی شان ہے اور یہ قیامت کے دن بھی پتا چلے گا اللہ فرمایا گا جاؤ میرے قرآن والوں کو ڈھونڈ کے لاؤ فرشتے کہیں گے کیسے پتا چلے گا یا اللہ یہ قرآن والا فرمایا مو سونگو جس کے مو سے مشکو امبر کی خوشبو آتی ہوگی وہی قرآن کا قاری ہوگی تو یہ ان کی شان ہے ان کی قدر کریں ان کی عزت کریں بندہ کہہ دیتا ہے امام صحابی تو ہیں امام صحابی تو ہیں بھئی امام میں کوئی چپڑا سی جھوڑی ہے امام صحابی تو ہیں تو یہ امام جو ہے مصطفیٰ کی مسلح کا بھی وارش ہے اور وارش کا مالک کو سب پتا ہوتا یہ یاد رکھیے بادشاہ کو وزیر کی سب خبر ہوتی ہے کس نے کیا کھلایا یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں کس نے کیا سنایا یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں یاد رکھنا جو علماء کی اہمہ کی قرآن والوں کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا سب سے پہلی سزا تو یہ رکھی اللہ نے کہ جو علماء کی مخالفت کرے گا سات پسٹو تک اللہ اس کے ایک خاندان سے علم اٹھا لیتا ہے یہ چھوٹی سزا نہیں ہے یہ بہت بڑی سزا ہے یہ سزا اس سے پوچھو جو موت کے دروازے پہ کھڑا ہو اور چار بیٹے سامنے ہو اور کسی بیٹے کو سور فاتح نہیں آتا ہے اس سے پوچھو کتنا بڑا آج وہ منحوس ہو کے دنیا سے جا رہا ہے سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ جس کو خدا نے چار بیٹے تو دیئے لیکن ایک بیٹا بھی قرآن کی خدمت پہ نہ لگا سکا سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ اس لیے کہ یہ فکر کب ہوگی جب سانسے رکیں گی تب کہے گا ہمارا بھی تو حساب الٹا ہے زگم بھائی ہاسپیٹل میں لوگ جاتے ہیں وہ آئی سیو میں رکھا تو یہ جوس کی تھیلی لے کے جا رہا ہے ایک درجن کیلے ایک کلو سیف کس کے لیے بھائی وہ تو آئی سیو میں رکھا ہے تو یہ پھل پہ پھل لے کے جا رہا ہے مگر وہ دیکھتا ضرور ہے کچھ بول تو نہیں سکتا دیکھنا اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے تمہارے جوس دیکھ کے روتا ہے وہ تمہارے پھل دیکھ کے روتا ہے وہ اس لیے نہیں ہائے میں انہیں کھانی پا رہا ہوں ہائے میں انہیں پینی پا رہا ہوں اس لیے نہیں وہ اس لیے سوچ رہا کاش تم اس جوس کی جگہ کوئی میرے لئے قرآن کا قاری وہ لا لائے ہوتے کوئی سور رحمان کا پڑھنے والا لے آئے ہوتے کوئی سور آسین والا لے آئے ہوتے لیکن ہمارے حال یہ ہے کہ جوس لے لے کے جا رہے ہیں لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں جا رہا ہے لیکن وہ نصیب والے ہیں جن کے خاندان میں حافظ ہے جن کے گھر میں قاری ہے پھر بندہ بے بسی کی موت نہیں مرتا پھر سانس اٹکتی ہے نا تو بیٹھا کڑوٹ میں کھڑے ہو کے کہتا باوداس نہ ہونا جو زندگی تُو نے میرے لئے لگائی آج اس احسان کا حق ادا کرنے کا دن آ گیا ہے اب بے بسی کی موت نہیں مرے گا تُو نے مجھے قرآن سکھایا تھا مزدوری کر کے قرآن پڑھایا لوگوں کے دک کے اٹھا کے قرآن پڑھایا تُو نے لوگوں کی گالیاں سنی لیکن مجھے قرآن کی ڈوٹی سے نہیں ہٹایا تُو نے دھوپ میں مزدوری کی لیکن مجھے دھنڈ میں رہنے دیا تُو نے بارش میں مزدوری کی لیکن مجھے قرآن سے الگ نہ کیا تُو نے سردی کے موسم میں بغل میں ہاتھ دیکھ لوگوں کے پروازوں پہ جا کے دستک دی لیکن کبھی مجھے مدرسے سے نہیں نکالا اے باپ آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لئے تُو نے مجھے آج تیار کر کے کھڑا کیا تھا اے باپ آج دیرا بیٹا حق ادا کر کے دکھائے گا اب بیٹے نے پڑھنا شروع کیا گئے تو صرف سانس کے ساتھ قرآن نہیں رکا گئے باپ کا انتقال ہو گیا بیٹے کی زبان چل رہی ہے کپن دیا جا رہا ہے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے حسن دیا جا رہا ہے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے جنازہ چل رہا ہے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے قبر میں اتارا جا رہا ہے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے سوال ہو رہا ہے بیٹا قرآن پڑھ رہا گے حساب ہو رہا گے بیٹا قرآن پڑھ رہا گے سب چھول کے آگے لیکن بیٹے نے نسکران کے کہا باپ اداس نہ ہونا یہ تو دنیا والے تھے میں قرآن والا ہوں ان کی یاری یہاں تک تھی اور میری یاری قبل تک نہیں میں اُس وقت تک بیٹھا رہوں گا جب تک اللہ تجھے جنت کا برواد آتا نہیں کرتے اللہ کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ہے گیٹے کو قاری بناو بیٹوں کو عالم بناو بیٹوں کو دین کی لائن میں لاؤ ہم یہ نہیں کہتے مت پڑھاؤ انڈی انگلیش پڑھائیے لیکن میں کہتا ہوں ڈاکٹر بعد میں بناو مصطفیٰ کے دین کا عالم پہلے بناو یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ٹینگو چلا نا تو ڈاکٹروں نے پانی بھر بھر کے سرنجوں میں لگایا ہاں پانی بھر بھر کے سرنجوں میں لگائی یہ لوٹ خسوٹ جو کچھ نہ تھے جنہیں چھے مہینے ہوئے تھے پریکٹس کرتے ہوئے انہوں نے بھی بیلڈنگیں بنا لی اعتراض بیلڈنگوں سے نہیں سوال یہ ہے مصطفیٰ کی امت کے ساتھ دھوکہ نہ کر کاش اگر تُو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تُو سوئی لگانے جاتا نا اگر غلط تواغ ہوتی میرے نبی کا فرمان روک دیتا کہ تجھے حق نہیں کسی کو تکلیف دے خدا کی قسم تو بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھتا سور رحمان کی تلاوت کرتا اور یار دھوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر کینسر کے مریض کو بھی تُو ہاتھ لگا دیتا نا تو تیرے ہاتھ میں سوئی ہوتی زبان کے قرآن ہوتا ادھر قرآن کام کرتا ادھر سوئی کام کرتی اللہ کینسر کو بھی قرآن کی برکت سے ختم فرما دیتا آج خاصی بھی انجب سن لگا کے مار دیتے ہیں لوگوں کو اللہ معاف فرمائے بھائی دین ضرور بچوں کو سکھا دین سکھائیے بچوں کو قرآن سکھائیے خاص کر کے آپ کے گھر میں اگر چھوٹی بچے ہونا تو انہیں دین سے جھوڑیے ہماری ماں آٹھ سال تک تو یہی کہتی ہیں ابھی برے بچے نے دیکھا ہی کیا چودہ سال کا ہونٹ ہو گیا کہ نہ ابھی کچھ دیکھا ہی نہ ابھی اکل آ جائے گی نہ پرورش چودہ سال کے بعد نہیں پرورش تب ہی شروع ہو جاتی جب بچہ ماں کی شکم میں آتا ہے ہم جب ماں کے شکم میں آتا تھبی سے اور جب دنیا میں آ جائے اور سور اس کو ہو جائے نہ پھر اسے دین سے جھوڑو اسے بسم اللہ یاد کراؤ کلمہ شریف یاد کراؤ تاکہ اگر مر جاؤ تم تو جہاں تمہارے جنازے میں بڑے بڑے قاری آئیں مولوی آئیں بڑے بڑے حالیم آئیں وہاں ساتھ میں گھر والوں سے کہہ کے مرنا کہ میری قبر پر میرے پانچ سال کے بچے کو بھی بھیج دینا یہ بھی ہاتھ اٹھائے گا ہو سکتا ہے کسی حالیم کی دوارت ہو جائے ہو سکتا ہے کسی قاری کی دوارت ہو جائے لیکن جب چھوٹا بچہ تھیرا ہاتھ اٹھائے گا وہ چھوٹی زبان تو تلی زبان سنگے گا یا اللہ اس قبر میں میرا باپ لیٹا ہے اسے بخش دے اللہ کی قسم رب کی رحمت جوش میں آ جائیں گی آواز دے گا فرشتہ واپس لوٹاؤ حساب کی ضرورت نہیں ہے میں نے بے حساب ان نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میرے باپ کو بخش دے کہ یہ بچہ مجھ سے کہے میرے باپ کو بخش دے اور میں اسے نہ بخشو یہ میری رحمت کو گمانا ہو نہیں سکتا بچے بھی قبر پہ لے جائے گا بڑے بڑے تو دعائیں کریں گے بس مولا کریم ہم سب کا آنا اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے بچوں اغلا ہوئے اغلا تو ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہ آپ پھلکے لیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ ہمالین اللہ البلاغ